دوستو اگر آپ کو بھی ایک سائی ایک سائی پی ٹی بی میں اپ میں پرابلم آ رہی ہے کہ یہ لکھا رہا ہے لوگن فیلد پلیز چیک یور سرور یہ پرابلم بہت ساری یوسٹس کو آ رہی ہے جب وہ اس اپ میں لوگن کر رہے ہیں تو اس اپ کی پرابلم کو کیسے سالف کریں تو آج کی ویڈیو میں اس کا سولیشن بتاؤں گا مجھے بھی سیم پرابلم آ رہی تھی تو میں نے اس پرابلم کو کیسے سالف کرا وہ آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میتھڈ ہے میں نے اس پرابلم کو خود فیس کیا تھا اور اس کو خود ایک سولیشن فائنڈ کیا تھا تو آپ کرتا ہوں کہ آپ اس کو فولو کریں ویڈیو کو لائک شروع کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ڈیوائز کی جو سیٹنگ ہے اس کو اپن کر لینا یہاں سے سیٹنگ اپن کرنے پر آپ یہاں پر ڈیفرنٹ ڈیپس کی اپنشن دیکھ سپا رہے ہو تو آپ کو یہاں پر نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر ایک اپنشن دیکھے گا کنیکشن ڈ شیئریں گا تو اس اپنشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر نیچے سکرول ڈاؤن کرنے پر ایک اپنشن دیکھے گا ریسیٹ 5-5 گھول موائل نیچے پر موائل نٹ āڈ بلوٹووٹ تو اس اپنشن پر cum کر دینا یہاں سے جیسے میں اس option پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ایک reset setting option دیکھے گا تو سب سے پہلے ان کو reset جرور کر دیجئے گا اس کے بعد آپ کو ایک اور important step پہ وہ کرنا پڑے گا تو اس کے بعد یہاں پہ ایک option دیکھے گا sim card and mobile network کا یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں advanced setting option دیکھے گا تو اس پہ simply کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد data roaming option دیکھے گا تو جیسے میں data roaming پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ set data daily data limit تو اس کو off کر دینا ہے اور international roaming ہے اس کو always کر دینا ہے یہ سب کرنے کے بعد یہاں سے back آ جانا ہے back آنے کے بعد یہاں پہ آپ نہیں جو sim میں جس میں آپ کا internet اس کو select کر لیجئے گا اس کے ss point names پہ آ جانا ہے ss point names پہ آنے کے بعد اس کو reset جرور کریجئے گا اس کو reset کرنے کے بعد یہاں سے back آنے کے بعد preferred network type پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ 3G 4G LTE دیکھے گا تو ہمیں 4G یا LTE کو select کر لینا ہے تو اس کو select کرنے کے بعد یہاں پہ mobile network کا option دیکھے گا تو اس کو manual نہیں کرنا ہے اس کو automatically select رکھنا ہے کیونکہ کبھی کبھی internet connection کم زیادہ ہوتا ہے تو تو یہ automatically best internet connection server کو پکڑ لیتا ہے use fault کو enable کر دی جگہ make calls using wi-fi کو enable کر دی جگہ یہ سب کرنے کے بعد ہمیں کی کرنا ہے ایک پار اپنے device کو restart کرنا ہے اور restart کرنے کے بعد try کرنا ہے ہماری جو بھی problem آ رہی تھی وہ بالکل solve ہو جائے گی موسیقی